ریسنڈلی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ کیسے ڈیمارڈر سپلائی ورگ کرتی ہے میں نے ٹول کو بھی یوز کیا تھا ٹول یوز کرنا بتایا بھی تھا یہاں پر آپ دیکھیں تو ایتھریم فور آور کا ٹائم فریم ہے اور یہاں پر میں نے اگین وہی ٹول یوز کیا سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھیں کہ ٹرینڈ جب چینج ہوتا ہے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا مارکٹ یہاں سے ڈراؤپ ہوئی سپلائی ہمارے پاس زیادہ آگئی اور سیلنگ بھی آنا شروع ہوگئی اس کے بعد دیکھیں تو مارکٹ اور ڈروپ ہوئی سپورٹ لیول تک آگئی جب مارکٹ سپورٹ لیول پر آئی نا تو یہ دیکھیں سپلائی ہمارے پاس ڈکریز ہوگئی لائٹ ریڈ کلر کا جو بوکس ہے سپلائی کا یہ سپلائی ہمارے پاس ڈکریز ہوگئی سیلنگ بھی ہمارے پاس ڈکریز ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ مارکٹ میں جو بائرز ہیں وہ مارکٹ کو کنٹرول میں لینا چاہ رہے ہیں اور کافی حد تک وہ کنٹرول میں لے چکے ہیں جیسے سپلائی یہاں پر ڈکریز ہو رہی تھی تو اب یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں سے ڈیمارڈ انکریز ہونا سٹارٹ ہو گئی تو جب یہاں سے ڈیمارڈ انکریز ہونا سٹارٹ ہوئی تو دیکھیں مارکٹ یہاں سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ مارکٹ اوپر جانا شروع ہو گئی اب یہاں پر آپ دیکھیں میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مارکٹ اوپر جا رہی ہے ڈیمارڈ بھی انکریز ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے مارکٹ اوپر جائے گی یہاں سے دیکھیں ڈیمارڈ انکریز ہو رہی ہے مارکٹ بھی اوپر جا رہی ہے اس لیول تک آ کے یہ ڈیمارڈ ہمیں ملی اب یہاں پر آپ دیکھیں تو دوبارہ مارکٹ سیم لیول پر آئی لیکن سیم لیول پر ڈیمارڈ کیا تھا کوئی ڈیمارڈ نہیں اور اس کے بعد دیکھیں تو مارکٹ نے یہی پر سٹے کرنا شروع کر دی مارکٹ یہاں سے بلکر نیچے آئی ہے اور یہ سکیلپنگ میں آپ کو بہت اچھا موو مل سکتا ہے کیونکہ آٹھ گھنٹے کا یہ موو ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ دو کینڈلز آٹھ گھنٹے کی ہیں تو جیسے ہی یہ ڈیمارڈ ڈیکریز ہوئی سیم لیول پر آکے اگلا کینڈل بننا شروع ہوا اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ڈیمارڈ یہاں پر ڈیکریز ہو گئی ہے تو یہاں سے مارکٹ ڈاؤن سائیڈ میں موو دے سکتی ہے کیونکہ لوجیکل یہ آپ نیلسز کر رہے ہیں اس کے اندر ابھی میں اتنا ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ان ڈیپتھ نہیں جا رہا تاکہ آپ کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو یہاں پر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس اوورال اس چڈننگ فیز میں یہ والا جو ایریا تھا ہمارے پاس اس میں ہوا گیا ہے دیکھیں اس میں ہوا گیا ہے اس میں ہمیں سپلائی دیکھنے کو نہیں ملی سپلائی لائٹ ریڈ کلر کے جو بوکسیز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں لیکن ڈیمارڈ دیکھیں ہمیں ہر بار اچھی دیکھنے کو ملی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ مارکٹ آپ سائیڈ میں ایک موو دے گی ہمیں تو یہاں پر بالکل ویسا ہی ہوا کہ جیسے ہی مارکٹ نے اس کو بریک اوٹ دیا لاسٹ پہ دیکھیں یہ بریک اوٹ والے سنیریو پہ تو سپلائی نہیں تھی ڈیمارڈ ہمارے پاس بڑھ رہی تھی اور اس کے بعد دیکھیں تو مارکٹ جناب یہاں سے اوپر چلی گی پھر سیچویشن بدل دیا یہاں پر جا کے جب مارکٹ یہاں پر آئی تو ڈیمارڈ ہمارے پاس اچھی آگئی اس کے بعد مارکٹ یہاں پر آئی تو ڈیمارڈ ہمارے پاس ڈیگریز ہو گئی اور on the other side دیکھیں تو سپلائی ہمارے پاس انکریز ہو گئی تو سپلائی ہمارے پاس انکریز ہوئی ہے سیمپل اس ڈیارٹ کے مارکٹ یہاں سے ڈراؤپ ہو گی اور دیکھیں مارکٹ خوئی بھی ہے ڈراؤپ لیکن یہ دیکھیں مارکٹ دوبارہ سیم لیول پر آئی ہے جب دوبارہ سیم لیول پر آئی ہے تو ڈیمارڈ ہمارے پاس پھر ڈیگریز ہے اب دیکھیں کلیرلی نظر آرہا ہے سپلائی ہمارے پاس انکریز ہے اور اس کے بعد دیکھیں تو مارکٹ یہاں سے نیچے آئی ہے مارکٹ نے ڈاؤن سائیڈ موف دیا جب مارکٹ نے ڈاؤن سائیڈ موف دیا اس کے بعد ہم کیسے اس کو دیکھتے ہیں پھر آپ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ مارکٹ نیچے آئی سپلائی اچھی مل گئی اور نیچے آئی سپلائی کم ملی سپلائی ڈکریز اور ڈیمانڈ انکریز اور اس کے بعد دیکھیں تو پھر یہاں سے مارکٹ اوپر گئی ہے یہ جو موف ہے مارکٹ یہ جو ڈاؤن سائیڈ پہ دوبارہ آئی ہے یہاں پر بھی اب دیکھیں تو سپلائی کم ہے سپلائی کم ہے اس میں بھی کہ مارکٹ کو اتنا ٹائم مل گیا سیلرز کو اتنا ٹائم مل گیا مارکٹ کو نیچے لانے میں لیکن سپلائی نہیں آئی اس لیول پہ سپلائی کم ہے کمپریٹیو لے تو دیکھیں مارکٹ یہاں سے اوپر گئی ہے یہ لاس سنیریو اس میں بھی دیکھیں تو جب مارکٹ یہاں سے اوپر گئی ہے تو ڈیمانڈ اچھی آگئی ہے مارکٹ اور اوپر گئی ڈیمانڈ کام ہو گئی ڈیمانڈ ڈکریز سپلائی انکریز یہ وہ لیول تھا یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں پر ہمیں پتا چلا ہے کہ یہاں پر سپلائی آگئی ہے کیونکہ دیکھیں تین ریڈ کلر کے کینڈل بنے ہیں سپلائی ہمیں دیکھنے کو ملی ہے لائٹ ریڈ کلر کا بوکس دیکھنے کو ملی ہے ڈیمانڈ دیکھنے کو نہیں ملی اس میں گرین کینڈل بھی تو بنے ہیں لیکن ڈیمانڈ دیکھنے کو نہیں ملی تو یہاں سے کلیر اگر پتہ چل گیا تھا کہ مارکٹ یہاں سے نیچے آئے گی تو دیکھیں مارکٹ آئی ہے نیچے یہاں سیلنگ بھی انکریز ہو رہی ہے تو جب تک آپ ٹولز کا استعمال نہیں کریں گے تو مارکٹ کا نیکسٹ موپرڈکٹ کرنا آپ کے لئے بہت مشکل ہوگا یہ ٹولز کیسے آپ آویل کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ مجھ سے وٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں میرا وٹس ایپ نمبر میں مینشن کر دوں گا 0301 4353868 یہ میرا اوفیشل وٹس ایپ کا نمبر ہے آپ میرے اس نمبر پر مجھ سے وٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں باقی مکمل ریٹیل آپ کو میرے وٹس ایپ پر مل جائے گی شکریہ